ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ کی جماعت اس وقت لادلے کا لیبل لے کے بڑی خوشی کے ساتھ چودری بن کے گھوم رہے ہیں یہ اللہ ہی خیر کرے یہ راست نہیں آتا ہوتا کسی کو زیادہ دیل جو یہ ٹیگ ہے نا لادلے والا دیکھیں لادلے کا جو لفظ ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائزت شخص تو انوازشریف کو ہر حوالے سے ہونا چاہیے تین دفعہ ملکی وزریعظم رہے ہیں ملکی انہوں نے خدمت کی ہے ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جنہیں پر لیبل نوازشریف کا لگا ہوا ہے باقی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں اب پاکسن پیس پارٹی بھی بیانات ہمارے خلاف دے رہی ہے مجھے بجا نہیں پتا کہ ان کو کوئی خوش رہمیاں تھی نہیں پوری ہوئیں کیا ہوا ہمارا بارا کوئی قصور نہیں ان کی کچھ خواہشات تھی ان کی خواہشات کی اوپر آپ نے پانی پھیرا نہیں ہم نے کوئی پانی نہیں پھیرا ہم پھیر نہیں سکتے بلکل کیوں کہ ہم ان کا بڑی عزت کرتے ہیں ہم کوئی نہیں پھیرا ہوں زیارلہ بننے کی دوڑ تھی اس دوڑ میں نوازشریف کا کورا نکلا ہے ان کا نہیں نکلا ہے سیدھی سی بات ہے آپ کیوں اس کو گوافر آ رہے ہیں میں نے کہا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ پیس پارٹی ہم سے نراز ہے جس نے ٹیک دیا ہے وہ کسی اور نے دیا ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے خلاف اگر کوئی باتیں کرتے ہیں سیاست کا محول ہے الیکشن کا محول ہے بن رہا ہے مزید جب الیکشن کی گرمہ گرمی مزید ہوگی مزید تند و تیز بیانات آئیں گے اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن بہرحال پریکٹیکل ہمارا ان کے لیے بھی رگارڈ ہے اور اپنے ہر پولیٹیکل اپوننٹ کے لیے رگارڈ ہے باقی آپ نے یہ جو بات ابھی فیصل وارڈا صاحب سے پوچھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کا چھوٹا سا میں نے بھی ذرا سٹڈی کی ہے اپنی معلومات کے لیے اب مجھے بتائیں کہ ملک ریاض صاحب مفت میں کسی کو بکری کا بچا نہ دیں کوئی بھی نہیں دے گا وہ چار سڑے چار سو کنال زمین مفت کی عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں اور وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے روحانیت وہ روحانیت کی یونیسٹی بن رہی ہے اور کس کے عوض دے رہے ہیں جو پاؤنڈ ملٹی میلین پاؤنڈ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونے ہیں آپ کے خیال میں کوئی شہزاد اکبر کو لائے گا پاکستان پوچھے گا کوئی سپریم کورٹ ججوں کو پوچھے گا جنہوں نے پیسہ یہ لے کر سپریم کورٹ میں رکھ لیا یہ سارے آئیں گے ملک صاحب یہ لائے جائیں گے اور یہ جو دن دھڑے آپ اس طرح کی ڈکیتیاں کرتے رہے ہیں پاکستان کے قومی خزانے کے ساتھ اور مزاک اور پھر اس پر ہستے رہے ہیں مزاک بناتے رہے ہیں یہ لائے جائیں گے بلکل اپنے کیفرے کردار تک پہنچیں گے میں دو لوگ کے مطلق میں اپنی رہے آپ کو بتا دیتا ہوں دو لوگ پاکستان میں تب ہی آئیں گے یا تین لوگ پاکستان میں تب ہی آئیں گے کہ وہ سٹار ویٹنس پاکستان میں ہیں نہیں تو نہیں آئیں گے یا وعدہ ماف گواہ بن کے آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے اس میں ایک فراغ ہوگی کا نام شامل کر لیں دوسرا شہزاد اکبر کا نام شامل کر لیں اور تیسرا ملک ریاض کا نام شہد ہے اچھا آپ نے تین نام لیے ملک ریاض فراغ ہوگی شزاد اکبر اگر یہ جو ان کیسز کے اندر خود بھی پھستے ہیں پھستے ہیں نا زیرہ خود بھی ان کا نام ہے اس میں انوالو ہیں اگر وعدہ ماف گواہ بن کے اصل حقیقت بتا کے ان کی جان چھوٹتی ہے تو ان کیلئے مہنگا سودہ ہے تو پھر یہ سودہ آپ یہ سودہ بیچ رہے ہیں میں نے مفت کا مشورہ دے رہوں یہ چودری صاحب مجھے لگتا ہے اسی رہ پیان